یہ بات ہے میڈ نائنٹین ففٹیز اور سکسٹیز کے بیچ کی ایک نودہ سال کا لڑکا تھا اور اس کے فادر اس کو اکثر ایک کہانی سنایا کرتے تھے کہ کیسے جیپنیز لوگ اپنے تین پاورز کے بارے میں ہمیشہ اویر رہتے ہیں ہمیشہ جاگروک رہتے ہیں ویلکم بیک دوستو شروعات کرتے ہیں ایک لائف چینجنگ سٹوری کی وہ نودہ سال کا لڑکا آگے چل کر کے ایک دونے ہی بلکہ بیس کتابوں کا آؤثر بنتا ہے اور ایک کتاب تو ایسی لکھ ڈالتا ہے کہ آگے چل کر کے وہ پرسنل فائننس کی نمبر ون بک بن جاتی ہے اور اس بک کا نام ہے رچ ڈیڈ پور ڈیڈ روبرٹ کیوساکی کے فادر اس کو اکثر جیپنیز لوگوں کے تین پاورز کے بارے میں بتاتے تھے جس کے بارے میں وہ لوگ ہمیشہ اویر رہتے ہیں نمبر ایک the power of sword نمبر دوسرا the jewels نمبر تیسرا the mirror ان تینوں پاورز کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں نمبر ایک the power of sword اب سب لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ sword یعنی تلوار ہتھیار کو represent کرتا ہے ہتھیار کو درشاتا ہے اور جاپنیز لوگوں کو پتا ہے کہ ہتھیار کتنا important ہوتا ہے weapons کتنا important ہوتا ہے self defense کے لیے اور powerful بننے کے لیے آج امریکہ کو یہ دیکھ لیجئے امریکہ نے billions of trillions of dollars خرچ کیے ہیں اپنے weapons پہ اور اپنے armies پہ اسی وجہ سے آج وہ دنیا کا سب سے زیادہ powerful country ہیں نمبر دوسرا jewels wills مطلب گہنے سونے چاندی جاپنیز لوگ اس golden rule کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ he who has the gold makes the rules مطلب جس کے پاس سونا ہے گہنے ہیں جس کے پاس دولت ہے وہی rules اور regulations بناتے ہیں نمبر تیسرا اور سب سے زیادہ important the mirror mirror یعنی آئینہ کس چیز کو symbolize کرتا ہے کس چیز کو represent کرتا ہے mirror represent کرتا ہے self knowledge کو اور Japanese legends کے according self knowledge ان تینوں powers میں سب سے زیادہ important ہے اور سب سے زیادہ ضروری ہے سوچ کر دیکھئے ایک انسان کے پاس self knowledge نہیں ہے آتمی گیان نہیں ہے تو پھر وہ کتنا ہی دولت والا کیونہ بن جائے کتنا ہی powerful کیونہ بن جائے اگر وہ خود کو نہیں پہچانتا اور خود کو اچھی طرح سے نہیں جانتا تو وہ اس powers کو اس دولت کو اچھی طرح سے utilize نہیں کر پائے گا اور جب ایک انسان خود کو پہچان لیتا ہے خود کو جان لیتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ میرے اندر کیا کیا powers ہیں میں کس قابل ہوں اور میں کیا کیا کر سکتا ہوں یہ چھوٹی سی سٹوری آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور باتائیں اور اپنا امپورٹنٹ فیڈبیک کومنٹ باکس میں ضرور باتائیں تاکہ میں امپروو کر سکوں this is فرحان شمیمی thank you so much